سرم جناب عاقی منیار صاحب کراچی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ کے ہمیں تین سوال موصول ہوئے جواب حاضر سب سے پہلے یہ تو ہماری مصروفیات اور سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے جواب بہت تاخر سے دے رہے ہیں لیکن جواب حاضر پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ قبر میں کچھ لوگوں کی میت خراب ہو جاتی ہے جبکہ کچھ کی میت خراب نہیں ہوتی اعزاء کیوں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ کسی کی میت خراب ہو اور کسی کی خراب نہ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام جو ہیں وہ بالکل صحیح اور درست رہتے ہیں اسی طریقے سے شہداء کرام کے اجسام بھی امم دیکھا گیا کہ وہ بھی درست رہتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعض واقعات اس دنیا ہی میں ایسے رکو پیزیر ہوئے مثال کے طور پر عراق کا وہ واقعہ کہ دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کرام کے مزارات جنہیں حضرت سلمان فارس ربی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے کے قریب انہیں منتقی کیا گیا کہ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ اور یہ دونوں صحابہ کی اجسام جب قبر سے نکالے گئے تو صحیح سلامت برحال اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو اصول ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام شہداء کے عموماً اجسام جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ زمین انہیں نہیں کھاتی بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے آپ کے موت کے بعض زندگی سے متعلق قرآن شریف میں کیا ارشاد ہوتا ہے تیسرا سوال یہ کہ موت کے معنی کیا ہے اب ہم ان دونوں سوالوں کا جواب بترطیب آپ کو جیسا کہ آپ نے پوچھا دوسرے سوال میں کہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے تو دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے ارشاد باری تعلیٰ ہوا یصبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتے فی الحیات دنیا و فی الاخرہ قرآن مجید فرقان حمید تیرہ پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس آپ ملاحظہ فرما لیجی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس آپ ملاحظہ فرما اور آپ کے پاس کوئی بھی اردو والا اور تفسیر والا قرآن مجید ہو تو اس کی تفسیر بھی آپ ملاحظہ فرما لیجی اب دیکھیں اس میں یصبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابتے فی الحیات دنیا و فی الاخرہ امن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اور اس کے بعد ارشاد ہوا ہے اور اللہ الظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے اس آیت مقدسانے کے جس میں فرما گیا کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو تو اس سے مراد کیا محترم آقف صاحب دیکھئے تفسیر قرآن مجید اور آیت قرآن مجید کا مانا اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ احادیث مقدسہ ہے آپ ملاحظہ فرمائیے مشکات شریف کی پہلی جل باب و اس بات عذاب القبر یعنی عذاب قبر کے ثبوت کے بیان میں صاحب مشکات نے پورا باب بانگا اور اس میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے جو اس آیت مقدسہ کے معنی اور اس کے مفہوم کو ظاہر کرتی یعنی اس آیت قرآنیہ جو قبر کی زندگی سے متعلق ہے برزت کی زندگی سے متعلق ہے مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہے خود قول رسول کے روشنی میں آپ بڑے احسن طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور کیجئے یہ حدیث ہے حضرت برابین عازی رضی اللہ تعالیم وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا کہ اس وقت قبر اس وقت قبر کے اندر مسلمان سے سوال کیا جاتا یعنی مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا تو اس سے گویا تین سوال کیا جاتے حضرت براب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر جو مسلمان سے سوال کیا جاتا تو وہ شہادت دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یہی فرماتے ہیں حضور کہ یہی مطلب خدا کے اس ارشاد کہ یعنی ثابت و قائم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں مضبوط و محکم طریقے پر ثابت رکھنا دنیا کے زندگی میں اور آخرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت میں منقول ہے یعنی مشکات میں اسی کے فوراں بار وہ روایت یہ ہے کہ آپ نے یہ آیت گویا تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آیت عذاب قبر کے بیان میں نازی ہوئی ہے یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ آیت مقدسہ جو ہے یہ عذاب قبر کے بیان میں نازی ہوئی جب قبر کے اندر مردے سے تہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے کہ بتائیے کون تو وہ کہتا ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد ہی ہے کہ حضرت انس یعنی یہ تیسری حدیث حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جب بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس سے پوچھتے کہ تو شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہتا تھا پس مومن بندہ جواب جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس عمر کی شہدت دیتا ہوں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو اپنا ٹھکانہ اس کے بدلے تجھ کو جنت میں جگہ بھی دی گئی پس وہ مردہ دونوں جگہوں کو دیکھتا ہے اور جو مردہ منافی یا کافر ہوتا ہے تو اس سے بھی یہی پوچھا جاتا تو اس شخص کے نسبت کیا خیال رکھتا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کریں وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا پس اس سے کہا جاتا ہے کہ تُو نے عقل سے نہیں پہچھانا اور نہ قرآن پڑھا یہ کہہ کر اس کو لہے کے گرزوں سے مارا جاتا اس کے چیخنے چلانے کی آواز سوائے جنوں اور آدمیوں کے قریب کی کوئی قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں اور اس کو بخاری شریف نے نقل فرمایا تو محترم آقی منیار صاحب تو آپ نے یہ غور فرما لیا ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس آیت کا ترجمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور وہ بھی بخاری شریف تو گویا یہ ثابت ہوا کہ یہ عذاب قبر سے متعلق یا قبر کی زندگی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں اپنے بندوں کو ان سوالات کے دینے پر ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو ثابت قدم رکھے تفصیل کے لیے میں نے پہلے عرص کیا سورہ عبراہیم کے آیت نمبر سب تائیس امولادت